السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نمکین پیاز گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی اس سے بنانا نہائی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے آخری تک ضرور دیکھنی ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزے مزے کی ریسپیز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم چلیں آئیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سابت گرم مسالے کی پوٹلی بنے گی جس میں یہاں پر میں نے لی ہے سابت کالی مرچے دس سے پندرہ دت چھوٹی لائچی چار ادت دار چینی دو دار چینی کے ٹکرے چھوٹے سے ٹکرہ وہ لے لی جیگا سابت دھنیا سیٹس تقریباً 1 ٹی سپون اور ایک بریانی کا پھول ایک بری لائچی اور لونگ یہاں پہ لی ہے تین سے چار ادت اب اس کی میں پوٹلی بنا لوں گی تو دیکھیں اس طرح میں نے ثابت گرم مسالے کی پوٹلی بنا لی ہے ایک برطن لیں گے یہاں پر میں نے نون سٹیک کراہی کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو پتیلا بھی لے سکتے ہیں اور پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں پریشر ککر میں یہ مٹن کتنے ٹائم میں ٹینڈر ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ میں نمکین پیاز گوش مٹن سے بناوں گی آپ چاہیں تو بیف سے بھی بنا سکتے ہیں ایک کلو مٹن اس طرح سے چھوٹے سے بوٹی کی ٹکرے کرنے ہیں اور ہڈی والا حصہ بھی ہو ساتھی ساتھ کیونکہ ہڈی میں بہت زیادہ فلیور ہوتا ہے تو اس برطن میں ڈال لینا ہے اس کے بعد دو گلاس پانی ڈالنا ہے نمک یہاں پہ جائے گا ون ٹی سپون اور ادرگ لہسن کا پیس جائے گا ون ٹی سپون مکس کر لیں گے اگر گوش کو گلانے کیلئے پانی کم لگے تو آپ اوپر سے تھوڑا اور بھی پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ گوش ہمیں پورا یہاں پر نہیں ٹینڈر کہنا ہے نوے فیصد ہمارا گوش کچھا رہنا چاہیے اس کے بعد ثابت گرم مسائل کی پوٹلی جائے گی کیونکہ یہ نمکین پیاز گوش شوربے والا بنے گا تو اس کا پانی جلنا نہیں چاہیے اس کی یخنی رہنی چاہیے تو کور کر کے پہلے تیز آنچ پہ پندر منٹ تک لے رکھیں گے پھر سلو آنچ پہ رکھیں گے تقریباً تیس سے پنتالیس منٹ تک اور اگر آپ پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے گوش کو بیس سے پچیس منٹ تک رکھنا ہے تیس سے پنتالیس منٹ کے بعد کور ہٹائیں گے اور ثابت گرم مسائل کی پوٹلی جائے نکال لیں گے تو اس گوش کو رکھے ہوئے تیس سے پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں نوے فیصد یہ گوش پک چکا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی یخنی بھی تیار ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف میں نے گوشٹ اور شعبے کو الگ سے ایک برطن میں نکال لیا تھا اب اسی کڑائی میں میں پکا رہی ہوں آپ چاہیں تو الگ برطن بھی استعمال کر سکتے ہیں دو گلاس پانی رہ لیں گے جب ببل زانے لگے تو پیاز یہاں پر جائے گی چار عدد پیاز کی زیادہ کٹنگ نہیں کرنی ہے بس ایک پیاز کے چار ٹکرے کرنے ہیں اور اس طرح کڑائی میں ڈال دی نہیں ہے پیاز کو اب پیاز کو یہاں پر درمیانی آنچ پر پکائیں گے تو جب پیاز نرم ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہونے لگے تقریباً دو سے تین نرم تک ہو جائے گا تو ایک گرائنڈر یا جوسر میں ان سب پیاز کو ڈال دینا ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا کمنٹ میں آپ مجھے کوئی بھی کوئری ہو تو پوچھ سکتے ہیں چھوٹی ہری مرچے جائیں گی تو یہاں پر میں نے ساتھ سے آٹھ عدد ڈالی ہیں آپ اپنے سپائس کے مطابق بھی مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر مرچوں اور پیاز کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر پیسٹ تیار ہے اب ایک بردن لیں گے اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے ون بائی تھری کپ زیرہ جائے گا ون ٹی سپون زیرہ کو آئل میں تھوڑا فرائی کر لیں گے جب زیرہ کا تھوڑا کلر چینج ہونے لگے تو یہاں پر مرچوں اور پیاز کا جو پیسٹ بنائے تھا وہ ڈال دیں گے دہی یہاں پر جائے گی ون بائی تھری کپ یعنی کہ چار سے پانچ ٹی سپون اب دہی اور اس پیسٹ کو خوب بھوننا ہے دو سے تین نر تک بھوننا ہے درمیانی آنچ پر یہ جو پیاز اور مرچوں کا پیسٹ بنائے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی ہا رہی ہے تو یہ جب مکمل بن کے تیار ہوگا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا فلیور فل ہوگا اس کے بعد یہاں پر نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون مکس کر لیں گے اب یہاں پر مکس کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہلکی آنچ پر کور کر کے رکھ دینا ہے کہ جب تک آئل پیسٹ سے سیپریٹ نہ ہو جائے تو ایک سے دو منٹ تک ہلکی آنچ پر رکھنے سے آئل اس مکسٹر سے سیپریٹ ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پیاس کا مکسٹر تقریباً تیار ہے اب جو گوشت پہلے پکایا تھا اس کو اس برتن میں ڈال دیں گے گوشت کو اس پیسٹ میں مکس کر کے بھوننا ہے دو سے تین منٹ تک درمیانی آنچ پر دیکھیں اسی سٹپ کو فولو کریں گے تو آپ کا جو مٹن ہے تینڈر بنے گا تو بینہ کسی پریشے کر کے بھی آسانی سے گوشت گل جائے گا مکس کرنے کے بعد یہاں پر جو یخنی ہم نے بنائی تھی تو اس کو میں نے گوشت سے ویسے ہی الگ کر لیا تھا تو اوپر سے ہم یخنی ڈال دیں گے مکس کر لیں گے ببلز آنے لگے تو گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اور کور کر کے لو فلم پر رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کور ہٹانا ہے مکس کر لینا ہے تو یہاں نمکین پیاس گوشت کی ریسپی تیار ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت ہی آسان ہے اس کا پروسس اور بہت مزے کا بنتا ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے گوشت اس کا ٹینڈر بنتا ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی اگر یہ ریسپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بولیو گا اسے گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کیجئے اور کوئی بھی کوری ہو تو آپ کمنٹ بوکس سے پوچھ سکتے ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ گوشت کتنا ٹینڈر بنا ہے دیکھیں کتنا ایزلی یہ ٹوٹ رہا ہے تو میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ